موسیقی تو یہ اس نیشن میں سودہ بکتا ہے جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں وہ کہتے ہیں اس پر مٹی ڈالیں اس لیے میں نے جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے سب کو تڑکا لگاوا ہے تڑکا یہ نہیں لگاوا کہ میں نے کوئی جھوٹا اعزام لگا وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پر سوال ہوا تھا آپ نے مارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے بھئی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندوں میں ایک پڑا لکھا بندوں میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈیکلئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا ابنا ہے یہ تو قائمم بالقسط تو ہونا نہیں ہے قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آج ہیں تم نے انصاف سے لینا ہے کام تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پولٹکس بھی جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو میشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے ملے چودہ ہزار کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا ان کو وہی نظر آ رہی تھی عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر بانڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب اسی لئے وہ دیکھے آگے بیٹھے ہوئے ہیں انیس سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں اور یہ ابھی بھی یہ کسی بول میں ہے کہ اگر یہ جیسے ہی سٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر اسی طرح سے ایران بھی جب انقلاب آیا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گی سعودیہ کو فکر پڑ گی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشتگر تنظیموں کو بھرتی کیا اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ آلہ کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کی پر عوام مشتہل ہوئی اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آکے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی امام بارگاؤں پر حملے کیے وہ جسٹیفائی نہیں ہیں لیکن سبب یہ بھی بنے لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ دو نمبر ہیں جب اسی قسم کی گستاکیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہے تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے پر بام نہیں مارا اپنے کسی بزرگ کے مزار کے پر بام نہیں مارا تو اس کے ملکے دو نمبر ان کی ڈاکٹرائن چال رہی تھی میں آپ کو اس میں ایک لطیفہ سناتا ہوں اسی طرح کی ایک قلدن تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں یہ دوزار آٹھ نو کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا تھا یعنی عربی والا فتنہ پنجابی والا نہیں ازمائش تو وہ میرے پاس آگئے مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائیے کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے اب آپ میرا دیکھ لیں قادیانیوں کو دعوت اصلا یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نسیریہ جو شام میں ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتا ہے باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادہ ہے میں نے کہا کہاں سے لادہ ہے کہتا ہوں کلمہ دیکھیں تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے یہ تو ہم پڑھتے ہیں علیہ ولی اللہ کیا کفر ہے کہتا نہیں یہ علی تو علیہ کے ولی ہیں میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا وہ تو کہتے ہیں محمد اور آلِ محمد ہے وہ تو محمد اور آلِ علی بھی نہیں کہتے ہیں آلِ محمد کہتے ہیں اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمہ میں ایکسٹینشن آ گئی اس کو بیدت کہہ دو جس طرح بریلوی ہیں وہ ازان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں تو ازان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے ازان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے علی ولی اللہ ابو بکر ولی اللہ عمر ولی اللہ عثمان ولی اللہ احزے سلوگن تو لادہ سے ٹھیک ہے یہ لادہ بات ہے کہ سنی جو جمعہ کے خدموں کے اندر خلفہ راجدین کے اور امہات المومنین کے اور اشرا موشرا کے نام لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کی ہے نا نبیل اسلام نے تو نہیں جمعہ کے خدمے میں نام لیئے یہ احزے سلوگن میرا ایک کلیب بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان لاکھوں لوگوں نے دیکھے میں نے اس میں ہی ساری باتیں کی تو مجھے کہلنا کہا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے کلمہ بدل دیئے میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی وجہ ہے رسول اللہ پڑھویا ہوا ہے لا علی اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ میں نے کہا یہ بتاؤ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں تو اس سے ہی پتا چلی کہ یہ عشق صحابہ عشق رسول دو نمبر ہے دو نمبر بھی ویسے دو نمبر کی تو ہی نا دو نمبر بھی کہند آئے گا یا دو نمبر نہ کہا یہ دس نمبر ہے دو نمبر بھی کسی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی مندار ڈیسیو ہو جاتا ہے یہ تو بالکل واضح ہے تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو یہ ایک چونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پالٹکس تھی اس کی حصے ایک ادھر سلسلہ شروع ہوا پھر آپ بتائیں ٹائلٹس میں بھی چاکنگ شروع ہوئی حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ سارے قرآن پاک کے روپیں تاجی ہیں آپ شیعہ کافر کہہ رہے ہیں آپ قادیانی کافر بھی ٹائلٹس کے اندر تو نہیں لکھ سکتے قاف علیف دال نون یا یہ سارے قرآن کے روپیں تاجی ہیں کافر تو خود قرآن کا لفظ ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ایک پھر وہ ٹسل شروع ہوئی اس کنفلکٹ کی وجہ سے پھر یہ معاملہ ہوا یہ بات ان کے بالکل ٹھیک ہے کہ اندر خانے کے سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں سارے یہ اندر خانے پرانے زمانے میں سمجھتے تھے اب ہم نے ان کو اندر بھی بار نکال لیا بڑے ایک سمپل سا فرمولا ایک چھوٹی سی مشین ہم نے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اپنے مولوی لانچ کر رہے ہیں یہ سمجھتے تھے کہ پہلے ہم ایک فرقے کے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں تو یہ جواب دے گا سر آپ لوگ جو میرے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں وہ آپ میرے خلاف نہیں کر رہے ہیں وہ مولوی مشین کے اوپر چڑھا رہے ہیں دوسری طرف سے کیمہ بن کے ان کا نکلے گا کیونکہ یہاں تو انجیننگ ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے ایک آواز اٹھی ہوئی ہے جسنا باقی آوازیں اٹھی ہوئی ہیں نا وہ تو دو نمبر آوازیں تھی وہ ایک فرقے کو ڈیفینڈ کرتی تھی دوسرے کو غلط ادھر جو بندہ ہماری ویڈیوز کے خلاف چڑھے گا وہ سیدھا مشین کے اوپر چڑھ رہے ہیں وہ دیکھ لے کہ اس کا قیمہ بن کے دوسری طرح باہر نکل ہم نکل رہے ہیں نا ہم عشرتی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں قادیانیوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اب ہمیں کون غلط کہے گا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم سب بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ پر اتر اجماع ہو جائے گا اجماع ہوگا علماء کا اور عوام کا ان کے علماء پر ہو جائے گا اجماع جو ہے عوام کا ہی مانا جاتا ہے علماء کا نہیں کیونکہ علماء نے تو ماشاءاللہ چار سو سال تک ہانے کعبے میں چار مسلح رکھے ہیں عوام نے اٹھا کے اے ذرا دوبارہ ان چار مسلح پر آ کے دسو انہوں نے کیا میں تک پہ سکتے تو علماء چار سو سال تک غلط اجماع کر کے بیٹھ سکتے ہیں وہ اجماع جیلی ہوتا ہے مخالفین اس وقت بھی موجود تھے لیکن اس وقت یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں تھا اس لئے مخالفین کی آوازیں دب گئی آج بھی آج ذرا امیجن کریں یوٹیوب نہ ہو تو یہ جو ایک چھوٹی سی اکیڈمی سے دنیا کے سارے بڑے آزموں میں کائے کلب ہو گئی ہے یہ ہو سکتی تھی تو یہ واضح پہلے بھی تھی ریسورسز نہیں تھے تو سر وہ مسلح دیامت میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کریں گے تو یہ یوٹیوب سے ہی پہنچ رہی ہے نا باپ پوری زندگی دیوبندی رہا ہے بیٹا ہمارے کلیپ سن رہا ہے تو پیو تاجد ہی اٹھ اٹھ کے تے چولی چوک چوکے بدواما کر رہا ہے یا اللہ انہوں برباد کر جنہیں میری نسل میں گاڑ دیتی تو اللہ بند ہے خود ہی کسلا کر لے اپنی تو یہ چینج کیوں آئی ہے یہ ریسورسز کی طرح سے تو میں سوال کی طرح واپس آتا ہوں میں نے ان کا چیرہ کیسے بے نکاب کیا ہے کہ انہوں نے بڑا یعنی آپ سمجھیں کہ یہ میک اپ کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اندر سے کیا ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کسی سے پوچھے ہیں کہ ہم تو کافر نہیں کہتے ہیں آپ اہلہ دیسوں کو پوچھیں کہ بریلوی کافر ہم کہیں گے نہیں کافر تو کوئی نہیں بریلوی کہیں گے اہلہ دیس کافر کوئی نہیں یہ پرانی بات ہے اب نئی بات یہ ہے کہ آپ اپنے عالم دین سے لکھوا کے دیں بریلوی لکھ کے دیں کہ جو جنت میں جانے والا طائفہ منصورہ جنتی فرقہ وہ ہم ہیں ہمارے علاوہ جتنے ہیں یہ دوسکی فرقہ ہیں لیکن چونکہ اہلِ بیدت ہیں کلمہ تو انہوں نے ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ مسلمان نے تو چلے جانا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ بریلوی آلے آپ کو لکھ کے دے گا کہ دیوبندی ایک نہ ایک دن دن جنت میں چلا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کافر مان رہے لیکن آپ کو بریلوی دیوبندی کافر چاکنگ کرتے ہیں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ سودا بکنا کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے فنڈنگ کوئی نہیں ہے نا شیعہ کافر کے پیچھے تو آپ کو فنڈنگ نظر آئے گی سعودیہ ایران والی ٹیسل میں اچھا سنی کافر کہیں لکھا دیکھا آپ نے اس کو ایران نہیں نا فنڈ کرے گا ایران اس ڈاکٹرائن کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تخفیر مانتا ہی نہیں ہے وہ تخامنائی صاحب کا فتحہ موجود ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تب بھی امام کعبہ کے بچھے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں اور یہاں پہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ہیں جو امام کعبہ کے بچھے نماز نہیں پڑھتے میں خود نہیں پڑھی تو تو وہ یونٹی کی بات کرتے ہیں وہ تخفیر نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو گمراہی پہ سمجھتے ہیں لیکن کافر نہیں سمجھتے ہیں اتحاد بین المسلمین نام کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کس کی ہیں شیعہ کی کوئی ایک سنیوں کی جماعت دکھائیں اتحاد بین المسلمین وہ اس لیے نہیں ہے چلو اتحاد بین الحنفیہ ہی دکھا دیں نا کیسے ہو المحندت المفند میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو بریلوی علماء ایک شیطانی لشکر ہے جس طرح اگلے زمانے میں انبیاء پہ شیعتین حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ حوم پہ حملہ آور ہو کے اور حسام العرمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند ان کی پوری جماعت فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے جو شیطانِ لائنِ آفاق کے پیروکار ہیں اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل اور ان کے مرتد ہونے پہ جماع امت ہے تو سر اتحاد بین المسلمین کہاں سے ہونا ہے یہ تو اتحاد دیوبند اور بریلوی کے درمیان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کہاں سے جماعتیں قائم کریں گے تو یہ کچھ چیزیں پبلیکلی سودہ بھکتا ہے تو وہ بھک جاتا ہے اور ظاہر پیچھے پوری فنڈنگ کے ذریعے بھکتا ہے جس طرح اب آپ دیکھیں گے ایک زمانہ تھا انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز والے لوگ پروموٹ ہوتے تھے اور اب جو ہے وہ انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کے خلاف جو بولنے والے لوگ ہیں انہوں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہوا ہے تو ہم تو اس وقت ردد الفساد اور ضرب عزب کے بعد بڑے خوش ہیں ورنہ تو ہمارے لیے تو زندگی مشکل کیوئی تھی انہوں نے دوسرے کو تو کہتے ہیں علمی اختلاف کرو خود علمی اختلاف نہیں کرتے ہیں یہ تو مطلب قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں تو وہ وقت وقت کی بات ہے تو یہ ایک فیشن تھا یہ پرانے زمانے میں تھا اب ختم ہو چکے رئی سے ایک اثر تارجمی صاحب نے نکال دیا آپ دیکھیں تارجمی صاحب تو مطلب سب کو ایک اس وقت بڑی پرسنیلٹی ہے سب کانٹینٹ میں تو انہوں نے تو مطلب ان چیزوں سے باہر نکل کے جو ہے وہ سنی شیئے کنفرک سے بھی بالاتار ہو کے ایک اسلام کے رشتے میں بات کی ہے لیکن آپ دیکھ لیں ان کو پھر کتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے ان کے خلاف کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں کتاب بھی لکھی ان کے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں ان کو لیکن انجھ ایک شخصیت بہت بڑی ہے اس لیے وہ فتنہ اتنا پذیرائی نہیں اختیار کر رہا اس لیے اب تارجمی صاحب بھی تھوڑے پیسے مارڈ میں چلے گئے ہیں انہوں نے الٹا اپنی کلیریفکیشن ریکارڈ کرا دی کہ نہیں نہیں مہد اندرو تے دیوبندی ہے تو میں نے کہا شیخ صاحب جو کچھ تو اسی کیتا زینا سارا گھو گھاتے پا چھڑے تو پھر انہوں نے ڈیش 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 مجھے کہا جو کہ سورت العراف کیا ہے نمبر 175 میں علماء سو کے بارے میں لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا لیکن انہوں نے علماء کا لفظ نہیں استعمال کیا وہ ان علماء کو جو اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ بول کے انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے دیکھ لیں تو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا کیا کرنا پڑا تقیہ جب آپ نے زندگی موت کی کشمکش ہو تو سورہ العمران میں آیا ہے نا کہ آپ تقیہ کر سکتے باقی تقیہ سمجھنا تو میرا کلپ تقیہ پر دیکھ لیں ٹھیک